اسلام علیکم اللہ تعالیٰ دیتا ہر ایک کوئے گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور صبر کرنے والوں کو ان کے مطابق بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سے دنیا کا لوگ پٹننے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لئے وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بلائی جا سکتی صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جو آپ سے محبت کرتا ہو گمزدہ مطو جو تم نے کھو دیا ہے کسی اور صورت میں تمہارے سامنے آئے گا سب سے اچھی حجرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے جتنا کم سوچیں گے اتنا زیادہ خوش رہیں گے آپ کی ساس گنتی کے مقرر ہو چکے ہیں نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے اپنی اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھوکر بھی گردن چھکا کر ہی دیکھتا ہے اپنی آواز کے بچائے اپنی دلائل پیش کیجئے پھول بادل بند کر کرشتی نہیں خاموش رہو صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے نفرتوں کی حجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکر آ کر بات کرنا بھی صدقہ ہے اور پتہ نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ پیسوں سے زیادہ تعمت پر ہوتے ہیں جن رشتوں میں ایک دوسرے کو ہمیشہ دل سے عزت دی جائے وہ بڑے حالات یا مجبوری میں بھی خاموش ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ٹوٹتے کبھی نہیں اللہ کی رحمت عام سب کے لیے ہے لیکن حلال رسپ سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت تک ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے جب پیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے درس ہوگے تو پھر پتہ چلے گا کہ اسلام پر چلنا کتنا اہم تھا جینے کے لیے اتنی پہدری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو اچھے اور پر امید دن کا سورج اس وقت تک تلو نہیں ہوگا جب تک آپ اپنی گزشتہ روز والی مایوسی کے سورج کو غروب نہیں کریں گے انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نواز آئے اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کن کن مصیبتوں اور بلاوں سے بچایا ہم اللہ کا شکر عدد کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے گر کسی کی تقریف دیکھ کر تمہاری تقریف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کی بنائی ہوئے بہترین انسان ہو بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ ہی نہیں بتا سکتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جن کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں اللہ کی ہاتھ میں ہے کہیں جانے والی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی اس لیے ہر کسی کی ہر بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں وقت جیسے تیسے گزر جائے گا اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمول رکھئے اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہے خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے اگر ہر کسی سے علشتے رہو گے تو اپنا ہی سکوم برباد کر دو گے وقت کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں وہ ہمارا وقت بدل دے گا کسی کو اتنی عزت نہ دو کہ آپ کی بے عزتی کرنا وہ اپنا حق ہی سمجھ لے زبان کا پولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہاں اللہ سنتا ہے زندگی کو ضرورت کی تنہا گزارو خواہش کی تنہا نہیں کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا اسے ہمیشہ جہالت کی زلط جھیلنے پڑتی ہے خجوم کے ساتھ غلط رہا پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ دنہا اور ہدایت پر چل پڑے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائے جاتا ہے تو کسی کو بھی تاہا شادے کر آزمائے جاتا ہے بس کہیں صبر کی ادا اور کہیں شکر کی آزمائش ہے کسی کو اپنے سے کم تر مت سمجھو نہ جانے خدا نے اسے کون کون سی صلاحیتوں سے نوازہ ہو جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے دوسروں تک مت پہنچاؤ عمل علم کے لیے اندھن کا کام دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کیا علاو روشن رہے تو اس میں عمل کا تیل ڈالتے رہے اسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو ناکامی تب ناکامی تب اتنی ہے کہ جب تم رک جاتے ہو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اگر ہم ہی سوچیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک کمی رکھی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دعا ہے